بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں لاہوری چرگہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کھول چکن لیے جسے میں نے اس طرح سے کٹ لیے اسے میں نے دونوں سائیڈوں سے کٹا ہے اور اسے مسالہ لگانے کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون کورن فلور لیے ایک ٹیبل سپون دہی ایک ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک انڈا ایک ٹی سپون لیمو کراس ایک ٹی سپون سرکہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میرچ کا پاودر ایک ٹی سپون کرشت لال میرچ ون فور سٹی سپون کرشت اجوائن ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر 1 فورس ٹی سپون جائفل کا پاؤڈر 1 فورس ٹی سپون جائفتری پاؤڈر 1 فورس ٹی سپون سفید میرچ 1 فورس ٹی سپون کالی میرچ 1 فورس ٹی سپون یلو فوڈ کلر لیے اور اس سے آدھا میں نے ریڈ کلر لیے 1 ٹی سپون خشک دنیا 1 ٹی سپون سفید زیرہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ یہ میں نے ایک باول لیے اس میں ہم انڈا ڈالیں گے دہی لیمو کا راس سرکا ادھا کو لسن کا پیسٹ ٹی نگلو پہ مکس کر لیں گے اب اس میں نمک ڈالیں گے کورن فلور اور یہ سارے مسالے ڈال دیں گے یہ میں نے سارے مسالے مکس کر لیے اب ہم چکن کو لگا لیتے ہیں چکن کو میں نے مسالہ لگا دیئے یہ یاد رہے کہ یہ کٹس کے اندر بھی ہم نے مسالہ لگانا ہے صحیح طرح سے اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے گزر گئے ہیں اب ہم چکن کی لیکس کو بان لیتے ہیں یہ میں نے ایک لیکچہ لیے اس پہ میں نے ایک سٹینڈ رکھ ہے اس کے اوپر ہم چکن کو رکھ دیں گے اور اس میں میں نے تقریباً چار گلاس کانی لالا ہوا ہے اور جو مسالہ بچ لیا ہے اس کو ہم اوپر لگا دیں گے آنچ کو ہم درمیانہ رکھیں گے اور اس کو فورٹی فائیو منٹ کے لیے اوپر سے ڈاپ دیں گے فورٹی فائیو منٹ گزر گئے ہیں اور میں نے اوپر سے کور ہٹا دی ہے اب اسے ہم بھائی نکال لیتے ہیں دس میرے تک اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے یہ میں نے ایک کڑائی لیے اس میں میں نے آئل ڈالا ہوا ہے آئل اب گرم ہو گیا اب ہم ٹکن کو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اسے دونوں سائیدیں کو اتنا فائی کریں گے تو یہاں سے اچھا اچھا پہلے رہا جائے چکن دونوں سائیدیں سے فائی ہو چکے ہیں یہ تقریب ان پندرہ منٹ میں فائی ہوئے اب میں اس کو نکال دیں گے یہ چکن ہمارا تیار ہو گئے اب اس کے اوپر ہم لیمو کا راز چڑکیں گے یہ اوپر سے کرسپی ہے انہیں اندر سے بہت سافٹ ہے اور اس کے اوپر چھاٹ مسالہ ڈال دیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ